اب جو حصہ آ رہا ہے یہ وہی مسلمانوں سے خطاب ہے لیکن اس میں ایک استدراک سمجھئے کہ جو شروع میں کچھ آیتیں آئیں تھیں خواتیم کے معاملے میں یتیم عورتوں کے معاملے میں ان سے نکاح کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں اب اس میں کچھ وضاحتیں کچھ سوالات مسلمانوں کی طرف سے ہوئے مزید وضاحت وطلق کی گئی تو اللہ نے یہ وضاحتیں آدھے کی اور یہاں پر ساتھ یہ فرما دیا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ اے نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں بات بری طرح ان پر کھلی نہیں ہے مازے نہیں ہوئی ہے قُلِ اللَّهِ لِفْتِيكُنْ فِيهِنَّا ٹھیک ہے کہہ دیجئے اے نبی ان سے اللہ تمہیں فتوہ دیتا ہے بتاتا ہے وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں اب وہ آیت نمبر تین کے اندر بات واضح ہوئے قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہاں جو کہا تھا کہ وَإِدْخِفْتِ مَنَّا تُخْسَتُ فِي الْيَتَامَا تو يَتَامَنْ نِسَاءَ مُرَاد تھی وہاں پر کہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ یتین لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے اس لیے کہ ان کی طرف سے یہ ہے نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے کوئی بات پس کر سکے ان کی طرف سے تو پھر ان سے شادی مت کرو بلکہ تم اور جو عورتیں ہیں شادی اگر کرنی ہے ایک سے زائد تو مَا تَعْبَلَكُمْ مِنِ النِّسَاءِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُمَا شَادی کرو تو یہاں فرمایا وہ تھا عورتوں کی یتین عورتوں کے بارے میں وہ حکم تھا مَا يُطْلَعَ لَيْكُمْ جو تمہیں سنایا گیا جو سنایا جا رہا ہے کتاب میں فِي يَتَامَنْ نِسَاء ان عورتوں کے بارے میں جو یتین ہیں وہ عورتیں یا لڑکیاں لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتَبَ لَهُنَّ تم دیتے نہیں ہے انہوں جو اللہ نے ان کے لئے لکھ دیا ہے بغیر مہر کے یتین بچی تھی آپ نے شادی کر لی کور اس کی طرف سے مہر طلب کرے گا وَتَرْغَبُونَا أَنْتَنْكِهُنَّا اور چاہتے ہو کہ اس سے نکاہ بھی کرو وَالْمُشْتَغَفِينَ مِعَ الْمِلْدَانِ اسی طرح بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے وَاَنْتَقُومُونَ الْيَتَامَ بِالْقِسْتَ اور وہ جو ہم نے تمہیں اتنی تفصیل سے حکام دیئے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کار بن رہو وَمَا تَفَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اور جو خیر بھی تم کروگے اللہ اس سے واقف ہے تمہاری نیتوں کو جانتا ہے تو وہ احکام ہیں بنیادی ہدایات دے دی گئی ہیں اور اس میں اس سے اضافش ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے وَاللَّهِ عَلَمُ الْمُشْتِدَ بِالْمُشْرِحِ اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون جو ہے اس کے نیت صحیح ہے